ادھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز اوی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میں ازباع نگاہو ہر کچھ ہے آپ کے خدمت میں حاضر رمضان کی ستائیسوی شب مقبوضہ ویت المقدس میں عبادت کرنے والے نمازیوں پر ازرائیلی فوج کی ربھٹ کی گولیوں اور آنسو گیس کے گولے دا گئے گئے اور مجد اکسا کی اہاتے میں ازرائیلی فوج نے شدید جڑپوں میں سو فلسطینیوں کو زخمی کیا ہے ادھر یورپین یونین نے ازرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوریشنم میں موجود کچھنگی کو دور کرنے کے لئے فوری طور پر کاروائی کرے اور آوازی کاتولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نیبی مقبوضہ ویت المقدس میں تشدد روکنے کا مطالبہ کیا ہے فلسطینیوں پر ازرائیلی مظالم کے اکرانے لندن اور منچسٹر میں مظاہر ہو رہے ہیں مظاہرین نے مقبوضہ ویت المقدس کی رہائی بور فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا ہے لندن اور منچسٹر میں ہونے والے مظاہروں میں عالمی برادری سے ازرائیل کے خلاف متحد ہونے کی اپیل بھی کی گئی ہیں ترکی صدر رجب طیب اردغن نے فلسطینی نوجوانوں پر مجد اقصہ میں گولیوں پارکرنی گرنیڈ سے حملوں اور تشدد پر ازرائیل کو دہشد غرد ریاست قرار دے دیا ہے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سود نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان اور بارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل کو دیئے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ریاض دونوں ملکوں میں کسیدگی میں کمی کا خیر مقدم کرتا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل وزیر اطلاعات و نشریات افواد چودری نے سعودی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مسئل کشمیر کے بارے میں سعودی قیادت کی جانب دیکھ رہے ہیں سعودی عرب مسئل کشمیر کے خل میں ہم کردار ادا کر سکتا ہے سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ فاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے دوران انٹرویو دینے پر خوشی ہو رہی ہیں اور دونوں ملکوں کے باہم تعلقات کی تاریخ میں یہ اہم ترین دورہ ہے ساتھی انہوں نے بتایا کہ سعودی اولی اہد محمد بن سلمان بھی پاکستان کا دورہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ بہت جلد پاکستان کا دورہ کریں گے شہزادہ فیصل نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کے اس دورے میں معاشی تعاون سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھانی پر توجہ مرکوز تھی دونوں ملکوں کے ستھر سال پر محیط تعلقات انتہائی اہم ہیں اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید بہتری کے لیے بھی بہت گنجائش ہے بھارت میں کورونا بابا کی تشویشناک فیلاؤں کے باعث سعودی عرب نے بھارت سے اپنے شہریوں کا انقلاش شروع کر دیا ہے دلی سے سعودی شہریوں کو لے کر پہلی پرواز سعودی عرب پہنچ گئی ہے ملک میں کورونا بابا کی خلاقت خیزوں کے باعث دلی کے لوگ ڈاؤن اور تر پردیش کے کرفیو میں سترہ مئی تک توصیبی کر دی گئی ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب سے قبل کورونا بابا فیلنے پر دنیا کے مختلف ملکوں سے اپنی شہریوں کے انخلاقی کاروائی کر چکا ہے ریپورٹ کے مطابق اپریل کے آخر سے انڈیا میں روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے سب سے زیادہ کورونا کیسز سامنے آ رہے ہیں وزارت سہت کے اعداد شمار کے مطابق دارالحکومت نئی دلی سمیت سات ریاستوں میں کورونا کی مذبت شرعہ تیس فیصد سے زیادہ ہے ادھر سعودی عرب نے کورونا کی عالمی بابا کے فیلاؤ کے پیش نظر اس سال بھی خصوصی شرائط کے ساتھ حج کروانی کا اعلان کیا ہے ترجمان سعودی وزارت حج عمرہ کا کہنا ہے کہ زہرین کی سہت و سلامتی کے مقمل انتظامات ہوں گے حج کے امور اور تفصیلات کا اعلان بعد میں کیا جائے گا سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ کے ترجمان نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ مملکت میں سہت حکام صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں اور تمام لوگوں کے تافز کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کر رہے ہیں یاد رہے کہ گزستہ برز بھی سعودی عرب کے رہائشیوں کو ہی مخصوص شرائط کے ساتھ حج کی اجازت دی گئی تھی برطانوی محکم سہت نے اکسپورٹ یونیورسٹری کی تیار کردہ کورونا ویکسین سے متعلق نئی ہدایات جاری کر دی ہیں ریپورٹ کے مطابق برطانوی محکم سہت کی ویکسینیشن کمیٹی نے نئی گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے چالیس سال سے کم عمر مرد اور خواتین کو ایسٹرازینکا ویکسین لگانے سے روک دیا ہے اس سے پہلے چالیس سال سے کم عمر خواتین کو ایسٹرازینکا ویکسین نہ لگانے کی گائیڈ لائنز جاری کی گئی تھی اب چالیس سال سے کم عمر مردوں کو بھی ایسٹرازہنی کا ویکسین نہ لگانے کی گائیڈلائن جاری کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق نئی ہدایات ویکسینیشن کے بعد متعدد افراد میں کلوٹنگ خون جمنے کے شکایت سامنے آنے کے بعد جاری کی گئی ہے اور چالیس سے کم عمر افراد کو امریکی کمپنیو فائزر اور مڈرنا کی ویکسین لگانے کی ہدایت کی گئی ہے دنیا بھر میں کورونا کا کہر بدستور جاری ہیں اور ہر گزرت دن کے ساتھی دنیا بھر میں مضبط معاملوں کے ساتھ ساتھ امباد کی شرم ہے بیتہاشہ اضافہ ہو رہا ہے ادھر بھارت میں آج مسلسل پانچوے روز کے بعد چار لاکھ سے کم کورونا کیسز سامنے آئے ہیں مرکزی وزارت سہت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران ملک میں تین لاکھ چھسٹھ ہزار ایک سو اکسٹھ نئی مضبط معاملے سامنے آنے کے ساتھی متاثرہ افراد کی تعداد بڑھ کر دو کرور چھبیس لاکھ بہسٹھ ہزار پانچ سو پچھتھر پہنچ گئی ہیں اس دوران تین لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو اٹھارہ مریضوں کو اسپتالوں سے رخصت بھی کیا گیا ہے اور ملک میں اب تک ایک کرور چھاسی لاکھ سٹھ اکتھر ہزار دو سو بائیس افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں ملک میں اکٹو کیسس میں مسلسل اضافہ ہونے سے سرگرم معاملات کی تعداد سینتیس لاکھ پینتالیس ہزار دو سو سنتیس ہو گئی ہیں وہیں جو بیس گھنٹو کے دوران ملک میں مزید تین ہزار سات سو چوون مریضوں کی موت ہونے کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ چھالیس ہزار ایک سو سولہ پہنچ گئی ہیں ادھر جمع کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران پانچ ہزار ایک سو نوے مضبط معاملی درج ہوئے ہیں جن میں ایک سو ایک ہزار سات سو ستھر جمع جبکہ تین ہزار چار سو بیس وادیہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں چوبیس گھنٹو کے دوران چوون سے زیادہ متاثرین کی موت کے ساتھی ملکون کی مجموعی تعداد دو ہزار سات سو چوبیس پہنچ گئی ہیں جبکہ چوبیس گھنٹو میں محلقین میں جمع سے سب سے زیادہ بتیس جبکہ وادیہ کشمیر سے بائی سموات شامل ہے ادھر خیدر آباد سے خبر مل پا رہی ہیں کہ آکسیجن کی قلت سے ساتھ کوویڈ متاثرہ مریضوں کی موت ہوئی ہیں ادھر آباد سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہیں کہ آکسیجن کی قلت سے اسپتال کی اندر آکسیجن کی قلت سے ساتھ کوویڈ متاثرہ کی مریض متاثرہ مریضوں کی موت ہوئی ہیں اور وقت پر آکسیجن ٹینکر نہیں پہنچا اسپتال جس کی وجہ سے ساتھ مریضوں کی موت ہوئی ہیں ساتھ مریضوں کی موت کے بعدی اسپتال انتظامیہ سوانوں کے گیرے میں آیا ہے حیدر آباد کے ایک اسفتال میں آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے سات مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے وقت پر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مریضوں کی موت ہوئی ہیں جس کے بعد ہی مرنے والے کی رشتداروں لواکین کی وجہ سے لواکین کی جانب سے مایوسی و ناراضگی کا اظہار کیا جائے اور اسفتال انتظاموں کے اس حوالے سے ذمہ دار بھی پہرائے جا رہا ہیں لواکین نے اسفتال انتظامیہ پر لا پرواہی کا الزام آئید کرتے ہوئے کہا کہ اسفتال انتظامیہ کی لا پرواہی سے مریضوں کی موت واقع ہوئی ہیں اگرچہ آکسیجن کو بعد میں اسفتال پہنچا آگیا آکسیجن سینینڈیروز کو اسفتال کے اندر پہنچا آگیا تاہم وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے سات مریض اسفتال کے اندر دم توڑ بیٹے جس کے بعد ہی لواکین اور رشتداروں نے اسفتال انتظامیہ پر سوال اٹھا اور ان پر لا پرواہی کا الزام آئید کیا ہے ادھر جمہ کشمیر میں کورنوائرس کے مصبت معاملوں میں ہورے اچھال کے پیش نظر جہاں سترہ مئی تک لاکڈاؤن میں توسیح کر دی گئی ہے وہی آج گیارویں روز بھی مکمل لاکڈاؤن سے یونین ٹیورٹری میں ہر طرح کے کارباری تجارتی مراکز مقفل ہے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی مکمل طور پر بند ہے شبکہ در کے مقدس موقع پر بھی وادی کے مساجد و خانقہوں میں شبکہ در کی تقریبات منسوخ رہی جس دوران عوام نے انتظامی کے ساتھ مکمل تعاون فرام کرتے ہوئے غرو میں ہی شبخانی کی اور نماز بھی ادا کی ہے مزید تفصیلات دے رہے ہیں سری نگر سے ہمارے نمائے دے سیدر فان الفازل کرونا وائرس کی مہماری جاری ہے اور لگاتار وادیے کشمیر میں بھی اس کا خاصہ اثر زمینستہ پر دکھائی دے رہا ہے ایک جانے بگر دیکھیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ تقریباً پانچ ہزار سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ نظر آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری امواد ہو رہی ہے اور زمینستہ پر اگر دیکھا جائے تو لوگ ڈاؤن کا بھی اثر جو ہے وہ بخوبی دکھائی دے رہا ہے سرکار کی طرف سے لوگ ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ایک ہفتے کے لئے اور ایک ہفتے کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کل جس طریقے سے لائلت الخدر کی جو تقریبات بڑی بڑی مجال اس میں خاص طور پر اگر بات کریں مسجدوں میں خانکاہوں میں درگاہوں میں ہونی تھی کل اس پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی تھی اور ہم نے گراؤنڈ زیرو پر دیکھا کہ چپے چپے پر سیجورٹی تائینات کی داستوں کو بند کر دیا گیا تھا خار پنتار کے ساتھ ساتھ داریکیٹس لگائے گئے تھے ہاں بلکہ اگر بات کریں کچھ محلاز میں جس طریقے سے محلہ میں مسجد ہوتی ہے وہاں پر ہلکی ہلکی تقریبات منقض ہوئی لوگوں نے وہاں پر شمکوانی کی نماز بھی ادا کی مگر جس طریقے سے لائلت القدر کے موقع پر مکمل طور پر مجالس یا درگاہ شریف جامعہ مسجد میں بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہے کل بلکل بھی نہیں ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف خاموش ہی چھائی ہوئی تھی اور زمینی سطح پر اس وقت لوگ ڈاؤن جو ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہے ٹرافک کی جو نقل حرکت ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ کیسز کی امواد جب کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد اب لوگ بھی ڈر گئے ہیں کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے کافی زیادہ پینک جو ہے دکھائی دے رہا ہے اور لگاتار ہسپتالوں سے بھی خبر آ رہی ہے کہ آکسیجن کی کلت پائی جا رہی ہے کنسنٹریٹرز کی کلت پائی جا رہی ہے اور ماہرین کا بھی یہ ماننا ہے کہ اس وقت کمیونیٹی میں جو ہے یہ وائرس کافی زیادہ سپریڈ ہوا ہے جس کی وجہ سے کیسز کی تعداد کافی زیادہ دکھائی دے رہی ہے اور اس بیچ اگر بات کریں سرکار تو پرشاسن تو اپنی طریقے سے اگدامات اٹھا رہی ہے مگر اس بیچ دیکھا جائے تو لوگوں کو مکمل طور پر احتیاط برتنا کافی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آنے والے جنوب میں افید ہے اور کچھ خبریں گشت کر رہی ہے کہ شاید ڈیل ہو سکتی ہے مگر اس طرح کی کوئی بھی خبر ابھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے اور مکمل طور پر لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ گروہ میں ہی بیٹھے احتیاط برتے کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ جس طریقے سے وائرس کافی زیادہ فیل رہا ہے بہتر ہے کہ گروہ میں ہی بیٹھا جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار بھی بند پڑے ہوئے ہیں ہلکی پھل کی جو شاپنگ ہے یعنی محلہ وائز کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ جو پھل پھول دودھ دہی یا ساتھی ساتھ بات کریں راشن پانی کے حوالے سے جو دکانیں صبح صبح کھلتی ہیں تو وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بھی لوگ جو ہے احتیاط برت رہے اور لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ اگر اس وقت مکمل طور پر احتیاط برتا جائے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے قائم میں چین بریک ہو جائیں اگر زمین اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر سرنگر میں کئی علاقوں میں اس وقت لوگ ڈاؤن کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں گلستان نیوز کے لیے میں سیدر فان فازل ویڈیو جنرلسٹ آبد قادر جی ایم سی جموع کے پروفیسر ڈاکٹر فیاضہ مدوانی نے کہا ہے کہ بخار غلے میں خراش بھوک نہ لگنا اور تھکاور جیسی کورونا وائرس کی علامات میں شامل ہے اور اگر یہ علامات کسی میں ظاہر ہو تو خود کو آئیسولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کوویڈ ٹیشٹ کرانا لازمی ہوگا جب بھی کسی کو گرمین فیور ہو گیا سوٹھوٹ ہو گیا بھوک نہیں لگتی ہے یا تھکاور بہت زیادہ ہو گی ایسی سمٹمز تو لائٹ کے لیے اور اس صورت میں جو ہی یہ سمٹمز ہو گئے اپنے آپ کو انہوں نے آئیسولیٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے ٹیشٹ کرانے کے تو اس کے بعد جو ہے آئیسولیٹ کر کے تھوڑا سا ان کو جو ہے پانی کا امٹیر کی تھوڑا بڑھانا ہے فیڈریشن اچھی ہونی چاہیے ریسٹ کرنا ہے انہوں نے اور انہوں نے اکسیجن کو منٹر کرنا ہے پلس اکس میٹر آج کل ہر شدہ کا اعلالب دل ہے ہر کسی کے پاس ہوتے ہی ہیں پلس اکس میٹر لے کے اپنی سیٹریشن کو منٹر کرنا ہے اور سیٹریشن اگر موردنے نائنٹی پور ہے جو کہ ایٹی پرسنٹ موردنے ایٹی پرسنٹ لوگوں میں ایسا ہو سکتا ہے اور وہ اسی سے سپورٹو ٹیٹ میں سمٹمائٹو ٹیٹ میں سے ہی چھوڑ جائے گی انہوں کی سیٹریشن بھی جو ہی نائنٹی پور سے نیچے آئے گی ہی نائنٹی پور سے اوپر ہی رہتی تو جب تک نائنٹی پور سے اوپر ہے تو گر پہ ہی رہنا ہے منٹر کر اور جب سیٹریشن نائنٹی پور سے نائنٹی دو کے درجان آئے گی تو تھوڑا اور دیئر کو رہنا پڑے گا موردنے سیٹریشن دیکھنا ہے اور کوشش کرنے اپنے پاس نمبرز اگرے رکھنے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ 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 کہیں آپ کو پرون پوزیشن میں جتنی زیادہ دیر ہو سکے کوشش کرنے ہیں اس پوزیشن میں لیدنے کی اس سے اوپسیشن سیٹریشن جو ہے توڑا بڑھ جاتا ہے اس کے بعد اگر سیٹریشن نائنٹی سے نیچے آ جاتا ہے تو جلدی ہی ترن کی ہسپیٹل پہنچ جانا چاہیے ہسپیٹل کانٹریکٹ کرنا چاہیے تو ان کا ٹیلپنٹ جو ہے صرف پروٹوکال کے حساب سے ہسپیٹل میں چلے اور اگر ضرورت پہی کوئی بھی کسی کول کرنے کی کسی نمبر پہ کوئی پششن تو اس کے لئے ہیلپ لائن نمبر ہے ایک نمبر ہے 0191 257 16 ادھر بڑھ گام سے بڑی خبر ہے اس وقت آرہی ہیں کہ چاری شریف میں درخت سے لٹکی ایک خاتون کی لاش برامد ہوئی ہیں زلہ بڑھ گام کے چاری شریف علاقے میں یہ پیش آیا واقعہ ہے درخت سے لٹکی ایک خاتون کی لاش برامد ہوئی ہے پولیس نے طبیل لوازمات کے لیے لاش کو اسپتال منتقل کیا ہے پولیس نے طبیل لوازمات کے لیے لاش کو اسپتال منتقل کیا ہے خاتون کی موت کی وجوہات اگرچہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی تاہم اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں چاری شریف علاقے میں اکتیس سالہ خاتون کی لاش درخت سے لٹکی ملی ہے آج صبح ہی جس کے بعد مقامی لوگوں نے پولیس کو مطلق دیا ہے اور پولیس وہاں پر پہنچ جائے واقعے پر پہنچ جس کے بعد پولیس نے لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا اور طبی لوازمات کے لیے انہیں اسپتال منتقل کیا ہے وہاں پر طبی لوازمات مکمل ہونے کے بعد لاش کو لواکین کے حوالے کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک کیس درش کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے وادی میں روئی کے غالوں کی وجہ سے عوام بالخصوص بزرگ خواتین اور بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہے اور اس سلسلے میں روسی کے سفیدوں کو کٹنے کے لئے فوری طور پر اقدامات کیے جائے عوام نے سلسلے ایک بار انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ متدد علاقوں میں سفیدوں سے روئی کے غالے اس قدر جمع ہے جیسے برباری نظر آ رہی ہے اور اگرچہ زمن میں ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا کہ سفیدوں کے درختوں کو کٹا جائے لیکن کوئی کاروائی زمینی سطح پر نہیں ہوئی ہے لوگوں موسیقی 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 سماج میں آج بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جو غریبی کی سطح سے نیچے گزر بسر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی سہارا نہیں ہے اور ایک دوسرے سے مدد مانگ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں شمالی کشمیر کے پٹن علاقے میں ایک ایسے کا وزرگ میاں بیوی اپنی زندگی گزار رہے ہیں جو نہ صرف اولاد سے محروم ہیں بلکہ وہ روزگار سے بھی محروم ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت کی جانب سے غریبی کی سطح سے نیچے گزر بسر کرنے والوں اور مجبور لوگوں کے لیے مکانات تعمیر کرنے کے لیے مرکزی معاملت والے سکیم آئے وائے چند سال قبل شروع کی گئی تام سکیم کے تاعت ملنے والے فوائد کا انہیں ابھی تک انتظار ہے ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ انہوں نے کئی متبہ دفاتر کے چکروی کاٹے تام سرکاری لسٹ میں نام ہونے کے باوجود بھی متعلقہ حکام نے کوئی اقدام نہیں کیے ہے اور اگرچہ افسران نے انہیں یقین دہانی بھی کی ہے تام آج تک انہیں سکیم کے تاعت کوئی فائدہ نہیں ملا ہے کہ نشان سنلات تک انہیں سنلات تقدری��는 دہانی مجائے والہ اکمان خوبی سنلات تک انتظار ہے اپنی چونچوں کے کام زروں کو آفاتrets پforward انہائیت سنشد پالپورا شالٹنگ پل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی مانگ کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سال دوہزار آٹھ میں اگرچہ پل پر کام شروع کیا گیا تاہم بدقسمتی سے تیرہ سال گزرنے کے باوجود بھی اسے مکمل نہیں کیا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ پل کے مکمل ہونے سے نہ صرف ایک بڑی آبادی کو فائدہ پہنچتا بلکہ علاقے میں ٹرافک جام سے بھی عوام کو راحت ملتی انونیاب ال جی انتظامی سے اپیل کی ہیں کہ پل پر کام دوبارہ شروع کر کے اسے پائی تکمیل تک پہنچائے جائے تاکہ عوام کے مشکلات دور ہو سکے اگر یہ بریج کام سٹارٹ ہوا ہے دوہزار آٹھ میں اس کا کام سٹارٹ ہوا ہے اس کا یہ بریج ہے شارل ٹینگ پال پرہ بریج یہ کنکٹ ہو رہا ہے بائی پاس کے ساتھ تو اس سے کیا بین بٹھتا ہے اسے یہ بین بٹھتا ہے کہ جو کمرواری میں جو بائی پاس میں جو ٹرافک جام ہوتا ہے اگر یہ بریج چال ہو ہو جاتا تو اس سے اس بریج چالو ہونے سے 50% ٹریفک کم ہو جاتا کمرواری میں اور بائی پاس میں تو یہ تو پتہ ہے سرکار کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم یہ بریج بنا دیں گے یہ چالو کریں گے تو اس سے جو بھی لوگ بارم ملو سے آتے ہیں ٹنگ مرس آتے ہیں بانڈی پروس آتے ہیں جیسے ان کو جانا ہے ڈاؤن ٹاؤن ان کو جانا ہے سوہ اینہ چھوٹ تو وہ کیا کرتے ہیں وہ شالڈنگ سے لیفٹ نکل جاتے اس بریج پہ آ جاتے اور یہاں سے وہ نکل جاتے ہیں سوہ اینہ چھوٹ ان کو بائی پاس سے جانا کی ضرورت نہیں ہے ان کو کمرواری سے جانا کی ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو ہو جاتا شاڈ کٹ اور ٹریفک جام میں بہت کمی ہو جاتی کب سے یہ کام اس کا بند ہے اور کیا وجہ رہی ہے بند ہونے دو ہزار اٹھان تک کام چر رہا تھا جیسے حکومت ختم ہو گئی حکومت اور اس کا کام بھی بند ہوا اس کے بعد ہم کہی بار چلے گئے ہم ایڈی ورزن کے پاس فورو صاحب کے پاس ہم چلے گئے کہیں بار انہیں ریکرسٹ کی ایڈیز صاحب کو تو انہی نے بولا تھا اس کا کام جل سے زیادی چال ہو جائے گا مگر ایپی تک اس کا کام سٹارٹ نہیں ہوا تو اس سے کیا نقصان ہے جیسے ہمیں جانا ہے ایچ ایم ٹی تو ہمیں آٹھ کلومی میٹر نکانا پڑتا ہے ہمیں پہلے جانا پڑتا ہے کمرواری کمرواری سے ہمیں جانا پڑتا ہے ایچ ایم ٹی تو میں گورنر صاحب سے اپیر کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ اس کا کام کیوں رکا ہوا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اس کا جا کر اس کے پیمنٹ پینننگ ہے تو آپ وہ پیمنٹ ڈلوائے دیجئے اس کا اس میں ابھی تک نائنٹی فائیو پرسنٹ کام چال ہو ہوا ہے ملکہ کمپلیٹ ہوا ہے اس میں ادھر دوبا گرفی آباد سپور کے لوگوں نے بھی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ جے کے پی سی سی کی جانب سے دس سال اکبر ایک پل پر تامیراتی کام شروع کیا گیا تام آج تک اسے مکمل نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کثیر آبادی مشکلات کا شکار ہو رہی ہے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پل کے مکمل ہونے سے بارہ ملا اور سری نگر تک سوپور کے لوگوں کو سفر کرنے میں آسانی ہو گئی اور انہوں نے اب انتظامیے سے اپیل کی ہیں کہ پل پر کام شروع کر کے اسے مکمل کیا جائے تاکہ عوام کو راحت مل سکے مشکلات خواهر کرتے ہیں اور کام چیا چیز چEm وہ سکر راست بک زمام ملوم راست بک جو جانتیستنا لے یہاں öffentlich مکمل یہاں چیزیں لوگ ہے یہاں چرا سکتا ہے کسی نگر quiénزئزیں یہّ کام Pract surprised یہ دخوم ہے ہیں جو عج بل میرات جب چرا سکتا ہے دلور، سنگروم، سری نگر برابلا ہے تمام علاقش آتما زیمان آتا کے لاغوات دا ہوئی گیا منیانات کی ہیں سری و آئے پاروزویت لاغوات کو ملوڑی کیا ہمارے کے لئے پول دادری مطالبہ کارا ہے مطالبہ کارا ہے کہ دینا مانگ سوئی نیسے مطالبہ کارا ہے کہ کدل بانوں مطالبہ کارا ہے کہ سامنا کرنا پڑتا ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سالوں سے یہاں پہ ہمیں اتنی جائنی گئی ہے کہ ہم اسکاندازہ بھی نہیں لگا سکتے لاسٹ ٹین یار سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹین، ٹویل یار سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے ہمارے ساتھ ایک قسم کا مزاک ہو رہا ہے آپ دیکھو یہاں پہ انہیں کتنا میٹیرل ڈالا ہے کیونکہ جو کروڑوں کا یہاں پہ ڈالا ہے اگر آپ دیکھو گے تو دس زار بھی نہیں آئے گا تو رہا سوال جو ہمارا جو پڑھائی کا سیزن ہوتا تھا چاہے کولیج یا یونیورسٹی کا ہوتا ہے تو ہمیں گھوم کے جانا پڑھتا تھا وہاں پہ روڑوں کا اتنا وہ چکر ہوا کرتا تھا تو انسان دن میں بھی نہیں پوچھتا تھا اگر یہی بریش ہمیں یہاں سے کراس کر کے بنتا نہ وہاں پہ ہمیں بارہ ملا ٹین منٹ لگیں گے سو پر پانچ بٹ لگیں گے اگر ہم چاہے تو جو ہماری یہاں سنٹرل یونیورسٹی بنی ہے یہاں دلنا میں پانچ منٹ کا راستہ ہے اگر انسان پائی دل بھی جائے گا نا پول کراس کر گے تو وہی دس پندرہ منٹ کا سفر ہے اب چاہے دمان کیا دمان ہماری یہ ہے کہ بننا چاہے آپ اب تو بہت ہو گیا اب تو ہم نے بہت اندزار کیا ہے اب تو بننا چاہے کچھ کہا تاکہ ہمیں بھی لگے جو ہمارے ملکہ ہم ان دنوں بچے تھے اب دیکھو ہماری ایج بھی کتنی نکل گئی اب جو ہمارے بزرگ تھے جو ان دنوں یہاں کام کرتے تھے بیچارہ شاید ان میں بھی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبر نامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس بان گوہر کو چھے کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ